تو کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں ایڈیوکیشنل چینل ہے جس میں ایڈیوکیشنل سے بتانے کا آپ کو ہر قسم کی جو ہے انفرمیشن دی جاتی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آپ کے جو ہے شورٹ ویسٹن جو ہے وہ لکھیں گے تو ٹائم بھر لگتا ہے میں سٹوڈنٹ کو اسی چیز سے تیار کرواتا ہوں اس میں ایم سی جو ٹھیک ہے اس کے سلوشن بھی ہے تو آپ پر ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوگا آپ جو ہے ایزی اس کو تیار کرنے گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے آپ سے ریک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے پیچھے دیئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ہیں تو شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس پہلا چپٹر ہے بینک کرتکا اور آغاز ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے پاس ایم سی کیوز دیئے میں ہیں آپ اس کو بڑے ایزی اور سلو کر کے دیکھ سکتے ہیں میں بلکل ہی سلو سا ہو ایک اجار اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہر ایم سی کیوز کے آگے انہوں نے دیکھیں بہا ہورپورٹ کے ہیں تو صرف ہورپورٹ کے کریں گے میں اس ٹھوٹر کو اس سے تیار ہی کرواتا اور انہوں میں سے ان کے پیپر بڑے اچھے مارکس آ جاتے ہیں تو آپ نے بس ٹینشن نہیں رہی اور یہ چیز کو آپ نے تیار کرنا شروع کر دینا یہ دیکھیں اور یہ جس کے جوابات بھی دیئے ہیں آپ ایزی کے لئے ٹھیک ہے یعنی آپ کو ٹینشن نہیں دیکھیں اور خلق کریں یہ ہے جی میں پاس شورٹ کسٹن آگے ہیں لاز بینک کس طرح آخص ہوا ٹھیک ہے لاز بینک کرپٹ کس طرح آخص ہوا ٹھیک ہے تکریاتی بینکوں کے نام لکھیں اور آگے میرا پاس کیا ہے بجت کے بینک سے کیا مراد ہے بینک کے آئین کی تعریف کریں بینک کی تعریف کریں بینک کے قادرز آپ سے کیا مراد ہے معادلہ کے بینک کی تعریف کریں بینک کے قادرز آپ کے کوئی چارنک آ دیکھیں پیش نامہ پوسپیکٹس کی تعریف کریں رہنگ کے بینک کی تعریف کریں تو یہ ساری امپورٹنٹ کوئسٹنز ہیں اور یہ اسی میں صحیح پیپر آتا ہے ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ اگر آپ اس کو تیار کرنا دیں تو آپ کے لئے کوئی مستانی ہیں ٹھیک ہے دیوالی کی تعریف کریں بینک کی کوئی سے تین خصوصیت بیان کریں کوئی سے تین نجیب بینکوں کے نام لکھیں بانی آن پرموٹر سے کیا مراد ہے جسے شیئر اوڈرز کہتے ہیں دائر ملکی بینک کی تعریف کریں انڈر آٹر کی تعریف کریں عامدادی بینک کی بینک کی تعریف کریں ملکیت کے بیان پر بینک کی تعریف کریں اور محاصن محاجن سہاوکار کی تعریف کریں ذریعہ بینک سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے آئینی بینک کی تعریف کریں بینک کی تین اہم دستویزات کے نام لکھیں عموم جو میں نے آپ کو کوسٹن لوگ دیئے ہیں اسی کو تیار کریں گے تو شورٹ اس میں سے بھی تیار ہو جائیں گے آپ کے اور کوئی سے تین اگر ملکی بینکوں کے نام لکھیں ٹھیک ہے بینک کے قیام کے لیے کن لوگوں کا کردار اہم سمجھا جاتا ہے تو اس طرح کے سوال جو ہے نہیں آتے بشک سواب کروز کرنے سمایہ گر کی بینک کی تعریف کریں ٹھیک مقام پینچنامہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سنتی بینک کی تعریف کریں یہ دیکھیں ویڈیو کو آپ سو کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سارے کوسٹن ایزی مل جائیں گے اب آگے میں چل رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں میرے پاس کیا ہے یورپ میں بینکاری کی ابتدا کیسی بھی اس طرح کے سوال بھی نہیں آتے اس کو میں کروز کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے نہیں یاد کرنے بینک کو اسی چار اقسام تحریر کریں ٹھیک ہے تو یہ کوسٹن آپ کا کٹیر ہو گیا ہے تو یہ تو آپ کو دیئے ہوئے اس کو آپ سیکشن پر چھوڑ دیں نیچے آجائیں میرے پاس اب آگے دوسرا چیکٹر تجارتی بینک یہ اس کے ایم سی کیوز ہے ٹھیک ہے اب اوپر لے کے جار رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سارے اس کے ایم سی کیوز ہے آپ سو کر کے اس کو جو ہے دیکھ سکتے ٹھیک اس کے بات آگے دیکھیں یہ بھی سارے اس کے ایم سی کیوز ہے آپ نے ایزی بڑے اچھے دیکھے سے تیاری کرنے میں یہ دیکھیں اس کے انچے آنسر دیئے میں اور آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب اس کے شورٹ گرپ کوسٹن کے طرف آتے ہیں بینک کا محفوظ اور نکت کی صورتوں میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بینک کے ذریعہ تبار میں تحلیق ہونے عمل میں رکاورٹ بننے والے عمل کون سے ہیں ٹھیک ذریعہ محفوظ کیا ہے بینک کے توازن چھٹا بیلنشوری کی تعریف کریں تجارتی بینک سے کیا مراد ہے تجارتی بینک کے بنیادی فرائز کے نام لیکھیں اور یہ جو اس طرح کا سوالہ ہے کہ پاکستان میں کس کانون کے تحت تجارتی بینک قائم پی جاتے ہیں یہ بھی کر دیں یہ بھی کرنا اپنے فاصل وصور اور ڈرافٹ کی تعریف کریں یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے انجھے بھیجے اس کے بعد دمیانی مدد کی کرزے کی تعریف کریں طویل مددتی کرزے کی تعریف کریں نکت مالیت کی تعریف کریں ٹھیک کریں مددتی کرزے سے کیا مراد ہے مدد کے لیاسے کرزوں کی اقسام بتائیں تلبی کرزوں کی تعریف لیکھیں تو کیجئے گا اب یہ سارے جو قویسٹنز ہیں جب آپ بلانگ کریں گے تو اس میں آپ کے آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکشن 3 آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پر آ جائیں باب نمبر 3 باب نمبر 3 پہ میرے پاس یہ ہے ای الیکٹرونک بینکنگ اس میں سے زیادہ آپ کا ایم سی کیوں سے شورٹ ہی آتی ہے آپ ایزی طریقے سے اوٹس پر دیکھ جاتے ہیں یہ ہے یہ آنسر بھی دے دی ہے یہ یہ شورٹ پیسٹن آپ کے پاس ہے ای بینکنگ کی مستنیار کون کون سی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال بیاند کی جائے گا کریڈٹ کارڈ کی تعریف کریں ایٹی ایم کی تعریف کریں اس کے بعد کیا ہے پین کورٹ کیا ہے ڈیابیٹ کارڈ کی تعریف کریں ٹھیک ہے آن آئن بینکنگ سے کیا دوست ہو جات حاصل ہوتی ہے اس کے بعد ہے ایٹی ایم سے رقم دکھوانے کا طریقہ لکھیں ٹھیک ہے اور آپ نے کم از کم یہ بہت زیادہ لکھے ہیں آپ نے کم از کم دو لکھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آن لائن بینکنگ کی تعریف کریں یہ جی کہاں کو کیلئے ای بینکنگ کے دو فائد لکھیں ٹھیک ہے بہت سمپل ہے تو یہ ہے یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا جس پر ایک روز ترا ہے وہ نہیں کرنا آپ نے بہت سمپل ہے اب آجے باب نمبر فور پر مرکزی بہنگ ہے یہ رہ جی یہ اس کے ایم سی کیوز آگئے ہیں اب انہیں آپ کو ایم سی کیوزی فروائٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی ایم سی کیوز ہیں آپ اس کو کر کے دیکھیں آپ کو ساری چیز نظر آ جائے گی اب اس کا سپلین شورٹ لے جانا ہے یہ رہ جی یہ اس کے سارے جوابات ہیں ٹھیک اب اس کے شورٹ کیسپل پہ آجے ہو مرکزی بینک کے سنکوں سے ہے ٹھیک ہے افرات سر کے اس رات دیکھیں مرکزی بینک کی تعریف کریں حسابگر کی تعریف کریں موائنہ حد نظام سے کیا مراد ہے کھلے بزار کی حمل سے کیا مراد ہے ادھر آجے پھر اس کے بعدہ شراب بینک کی تعریف کریں بینکوں کی آخری پناہ گاہ کیا ہے ذریعہ پارسی کی تعریف کریں یہ سوال بھی آپ نے نہیں کرنا مرکزی بینک کے چار فرائز دیکھیں نوڈ جاری کرنے کے بلادی حصول یہ بھی کار دیں یہ بھی آپ کے سیبس میں تقریباً نہیں ہیں اس کے بعد ہے یہ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے اور کوئی سے مرکزی چار بینکوں کے نام تحریر کریں یہ کرنا ہوں ٹھیک ہے آج اب آپ کا چپٹر نمبر فائف پہ ہے فرستی و اگرہ فرستی بینک یہ جی یہ اس کے ہیں ایم سی گیوز لیکھ رہے ہیں یہ ہے جن دیچے اس کے آپ کو یہ دی گئے جوابات آپ یہ دی سے کر سکتے ہیں تو میں آپ اس کو یہاں سے تیاری کراتا ہے اور اللہ شکر ہے کہ وہ امتحان دیشن نمبر سے کامیاب ہو جاتے ہیں فرستی بینک کی تعریف کریں فرستی و اگر فرستی بینک میں فرق بتائیں یہ لونگیں بھی ہیں آپ کے حساب گھر کی صورت کس بینک کو حاصل ہوتی ہے فرستی بینک کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیں فرستی بینک کی جو سٹیشن گاری قانون کا نام تحریر کریں دیکھیں سارا کچھ دیکھا ہے میں فرستی بینک کو تعریف کریں اور فرستی بینک کے دو فواید دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا اور جو ہی نیچے دیا ن ھائیںriban یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا نوہ نوہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا دسوہ بھی نہیں کرنا اور 2011 بھی نہیں کرنا اس کے بعد یہ ایم سی کیوز ہے بینک ایس آبات ٹھیک ہے یہ سارے ایم سی کیوز میں ساتھ سب دارا ہوں ایم سی کیوز تو ایزی آپ پر ہی دیں گے اس کے بعد یہ اس کے سارے آنسر ہے ٹھیک ہے اب اس کے شورٹ پر آتے ہیں کھاتا کرنوانے کے فارم پر کیا معلومات درج ہوتی ہے پی انسلیپ کیا ہوتی ہے یہ بھی کرنا ہے اچھا ہی ضروری نہیں ہے کہ جو آنسر یہاں پر لکھے ہیں آپ پاس جو بکس پڑی ہوئی ہے آپ کویسٹن یہاں سے دیکھیں وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہا ہے کہ چلت کھاتا کن لوگ کے موضوع ہے بینک کے کھاتے سے کیا مراد ہے ادھر آجے پھر غائرم کی کرنسی کے کھاتے سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اب چلت کھاتے پر زکاعت کی کیا شرع ہوتی ہے پاس بک سے کیا مراد ہے مقررہ مدد کے کھاتے سے کیا مراد ہے چیک بک کی تعریف کریں شراکت کے بنیاد پر نفع نقصان کے بچت کھاتے کی تعریف کیجئے گا اور بینک کے چلت کھاتے کی تعریف کریں بینک کے کھاتے کی چار قسام کے نام لکھیں بینک اکاؤنٹ کھرمانے کا طریقہ بلان کریں صرف نام لکھنے ایکسپلین نہیں کرنی بینک کی عادت کے چلتے ہیں یا ، بینک بنیادی کھاتا کی حسوسیات Jaci دیکھیں یہ بھی نہیں کرنے اور withesہی بینک رکھاتے کی خصوصیات یہ بھی نہیں کرنے ٹھیک ہے پہٹاتاری کھاتا سے کیا مراد ہے یہ بھی نہیں کرنے بینک میں کھاتا کھروانے کیignالی وجوہات یہ بھی نہیں کرنے یہوبین آپ کو کٹوانا ہوں یہ بھی نہیں کرنے نفع نقصان کم ات façoание ش Prisoner اس کے بعد آکے میرا پاس کیا ہے تھیجہ گزت کے بعد باب نمبر سیمن پر ہے ٹھیک ہے بینک کے سابدار یہ اس کا امسی کی سپیل ہے آگے آجائیں مبید ہے کہ نظر آپ کو اچھی طرح سے آرہا ہوگا ٹھیک ہے یہ اس کے سارے جوابات ہے ایسی سے آپ حال کریں گے آپ یہ تیاری کو اچھا کر لیں اس کے بعد شورٹ کسٹ ہے بینک کے نوالے گاہ سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم متوالی ٹرسٹی سے کیا مراد ہے بینک کے گاہ کی تحریف کریں مجتگاہ گاہ کی تحریف کریں گاہوں کی اہم اقسام کے نام لکھیں اس کے بعد ہے بینک کے گاہ سے کیا مراد ہے بینک کے کو اسے چار فرائز تحریف کریں گاہ کے چار حقوق بیان کریں اور کرس خواہ مرکوس کے تعلق کو واضح کریں یہ آپ نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ ایک گاہ کن وجہات پر بینک سے تعلق قائم کرتا ہے یعنی ختم کرنا ہے یہ بھی نہیں کرنا بینک اور گاہ کے دمیان کو اسے چار تعلقات ہو سکتے ہیں یہ آپ نہیں کرنا ہے بینک کے اپنوں کو لکھیں یہ بھی کرنا ہے اور یہ تیرہاں کوسٹن ہے یہ بھی نہیں کرنا ہوں ٹھیک ہے آٹھ پی بھی آجے بینک کے فارنز اس تمہار یہ جس کے ایم سی یوز ہے یہ در لگے بھی ہیں انچے جوابات بھی ہیں ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے اس کے جوابات ہیں آپ ایزی اس کو دیکھیں جو ہے صوف کر سکتے ہیں اچھا یہ کفالت کی تعریف کریں بینک کے فارنز کی اہم سے رائے کون سے ہیں کفالت کرزی کی تعریف کریں کرز جاری کرنے کے حصول بتائیں اور یہ کرز جاری کرنے کے استعمال میں ہونے والی اصلاح گروی سے کیا مراد ہے یہ سوال آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے رہن سے کیا مراد ہے یہ بھی کرنا ہے فاصل وسولی اور ڈرافٹ کی تعریف کریں دمیانی مدد کی کرزے کی تعریف کریں جہاز کی جو ہے بلٹی سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہے شخصی زمانت کی تعریف کریں اور یہاں پر آجائیں استقاق سے کیا مراد ہے یہ سوال بہتہ ہم ہے سٹوک سیٹکیڈ کی تعریف کریں بینک فارنز کے استعمال کیا ہیں تویر مدد کرزے کی تعریف کریں نکت مالیت کی تعریف کریں اگلے عن دن سے کے لئے جو نہیں کرتے ہے ہے یا یہ بھی نہیں کر ہے جب دہا یہ بھی کیا مراد پہتے ہیں جب اکٹوارا ہوں وہ نہیں کرنا اصول اسیار بزیری کی تعریف کریں یہ بھی نہیں کرنا زمانت کی تعریف کریں یہ بھی نہیں کرنا دستویزات متقلہ مال سے کیا مراد ہے یہ بھی نہیں کرنا ٹارک وارنٹ کی تعریف کریں یہ کرنا ہے غار کفاظتی کرزے سے کیا مراد ہے یہ کرنا ہے زامن کو ہوتا ہے یہ بھی نہیں کرنا مدت کے لئے آسے کرزو کی اہم اقسام ہوتا ہے یہ پہلے بھی آگیا ہے اچھے کفاظتی حصوصیات لکھیں یہ کرنا آپ سے تربی کرزوں کی تعریف کریں یہ بھی نہیں کرنے کیونکہ پہلے ہاں جی ادھر آجیں میرے پاس نوہ چپٹر آگے تحمیل پسیر علات اتباع ہے یہ جی اس کے امسی کی اوز ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سارے اس کے امسی کی اوز ہے آپ بڑی ایزلی اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر سکتے ہیں پہلا جاتا لوگ بچوں کا میرے حال سے بینکنگ کا ہے یہ جی اس میں سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ہے چیک کی تعریف کریں چیک کا مرتب اللہ ہی کون ہوتے حکمی چیک کیا ہوتا ہے خصوصی پروز کاری کسے کہتے ہیں چیک کی تذدیق سے کیا مراد ہے لفظت نوہر سے کیا مراد ہے اس کے بات میرے پاس کیا ہے سبیر پزیر علات اتباع سے کیا مراد ہے اچھے اندرجات کے نام لکھیں چیک کے فرقین کون کون سے ہیں اور کروس چیک کی تعریف کریں پیش تاریخ چیک سے کیا مراد ہے علاتے دوبار کی تعریف کریں ٹھیک ہے خامل چیک کی تعریف کریں چیک کی عمومی کروس کاری کی تعریف کریں یہ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے خلال یہاں پر جو لکھا منا اس حساب سے آپ اس کو بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چیک کے مستث ہونے سے کیا مراد ہے یہ کرنا ہے جو گجرہ والا بورگ یہ بچے ہیں چیک کے تینے ہیں اقسام کے نام لکھیں چیک کم مطب کندہ کون ہوتا ہے تاریخ چیک کی تعریف کریں اور کھڑے چیک کی تعریف کریں ٹھیک ہے اب آجیں اس کے آپ نے آجیں باہ نمبر ٹین پر آجیں تحویل پر سے علاتے دوبار اس کا دوسرا پارٹ ہے یہ اس کے ایم سے کی ہوئے ہیں ٹھیک یہ اس کے جاؤں بات ہے تحویل پر آجیں یہ آجیں کی تعریف کریں یہ کرنا آپ نے ملک کی ہنڈی کی تعریف کریں بینک ڈراف کے فریق کون کون سے ہیں چاکر مطب کندہ کسے کہتے ہیں ہنڈی اقسام کی تعریف کریں ٹھیک ہے رکشنی ہنڈی سے کیا مراد ہے ہنڈی کی سبدوشی سے کیا مراد ہے ہنڈی کی تعریف کریں اور جسے بل اف ایکچینج کہتے ہیں اور تحریر وادے میں وصول کندہ کی تعریف کریں ٹھیک ہے ہنڈی کی تجید کیا ہے آنتی ہنڈی کیا ہے ٹھیک ہے تحریر وعدے کے دو فریق لکھیں وصول کندہ کی تعریف کریں ہونڈی کا مستقف ہونا کیا ہے خزانے کی ہونڈی کی تعریف کریں بینک ڈرافٹ اس سے کیا مراد ہے ہونڈی کے چار فائٹ لکھیں ریاضی تین کی تعریف کریں ہونڈی میں کتنے فریق ہوتے ہیں تلزہیر شدہ ہونڈی سے کیا مراد ہے انڈورس منتقل کرنا ہے بینک ڈرافٹ کے اندرجات کون سے ہیں بینک ڈرافٹ کے مطلب اقسام بیان کریں ہونڈی کی تصدیق علاہ سے کیا مراد ہے یہ بھی کرنا ہے ہونڈی کے خصوصیات لکھیں یہ نہیں کرنا آپ لے ہونڈی کی قبولیے سے کیا مراد ہے یہ بھی نہیں کرنا آپ لے ہونڈی پر بٹا لوگوانی کی تعریف یہ کرنا آپ لے ہونڈی کی اس طرح کام کرتی ہے یہ بھی نہیں کرنا آپ لے اس طرح کے سوال نہیں آتے ہونڈی کی مرتب علاہ کی تعریف یہ بھی نہیں کرنا قائم کی ہونڈی کی تعریف کریں یہ کرنا آپ لے ٹھیک ہے اسے ڈاؤنڈ کر کے ٹائم زائے نہیں کرنا یہ جائے اس کے ایم سی یوز ہے شورٹ آزے گردیسی نوٹ یا سرکر نوٹ کی تعریف کریں درامد کندہ برامد کندہ کی تعریف کریں سیاہ کے اتباری خط کی تعریف کریں پھر غیر تحویر پذیلات سے کیا مراد ہے دستوازی دستوازی دستویزی اتباری خط سے کیا مراد ہے بنی آرڈر سے کیا مراد ہے اتباری خط اتباری کی تعریف کریں اس کے بعد ہے کہ پوسٹر آرڈر کی تعریف کریں اور تجارتی تباری خط کی چار اقسام لیکھیں تجارتی تباری خط کھونے کی مدارج جو ہیں وہ بتائیں اس کے بعد کیا ہے آئی ایو یو سے کیا مراد ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا مقروض ہے تجارتی تباری خط کے جو ہے وہ کیا ہے آپ نے بتانے ہیں فوائد بتانے ہیں آپ کا ڈویل چپ کر رہا ہے مبالا خارجہ اس کے ایم سی کیوز جو میں آپ کو کٹوار ہوں وہ آپ سے یہ ہی کر لیا یہ دیکھے نظر آرہا آپ کو یہ جیس کے جوابات بھی ہیں اب آگے توازن دائی کی تعریف کریں توازن تجارتی سے کیا مراد ہے پرونی زرہ مبالا کی منڈی سے کیا مراد ہے مبالا خارجہ کی تعریف کریں نکات زر کی اقسام لکھیں کیا ہیں مبالا خارجہ کا مسئلہ پیدا ہونے کیوں اسے وہ جوہات سپورٹ شرہ مبالا سے کیا مراد ہے انٹر بینک ریٹ سے کیا مراد ہے شرہ مبالا خارجہ کی تعریف کریں مبالا پر کنٹرول کے مقاسط بھی کھیں اور غیر ملکی دائیگوں کے اچھارت بھی کھیں یہ دیکھے بزار ازار اس کے تھوڑے یہ آنکھی ہو اب یہ آپ کو ہے سرمائی مارکٹ کی تعریف کریں سٹاک مارکٹ کی تعریف کریں بزار ازار کی اہمیت بیان کریں بزار ازار اور سرمائی بزار میں فرق بیان کریں سپس ہی اس کا حیطہ نہیں ہے ہم لاسٹ چپٹر ہے بینک کا نظامے پاکستان کا نظامے پہنک کاری یعنی جی اس کے امسی یوز ہے دیکھ لیں اچھی طرح سے اس کے بعد کوئی سے تین قومیائی گئے بینکوں کے نام لکھیں سٹیٹ بینک پاکستان کے چار شوبر کے نام لکھیں اور نیشل بینک پاکستان کیوں قائم کیا گیا ہے زیتگاتی بینک کے دو فرائز لکھیں سٹیٹ بینک پاکستان کوئی چار فرائز لکھیں بینک کاری کی تربیت پاکستان تربیت میں سٹیٹ بینک پاکستان کیا کردار ہے زیتگاتی بینک کے چار مقاصل دیکھیں یہ بھی کرنا ہے بینک قومیائی جانے سے کیا مراد ہے یہ بھی کرنا ہے بینک کے قومیائی جانے کے وجہات یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے کہ کوئی سے تین سپیچل آزم بنکوں کے نام لکھیں یہ یالابی ری کرنا اگلے والا کرنا ہے تکاری بینکوں کے نام لکھیں اسلامی بینک کے کوئی سے دو فرائز دیکھیں یہ بھی نہیں کرنا اسلامی ترکیاتی بینک سے کیا مراد ہے یہ کرنے ہاں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسی آپ کے دوستوں میں شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تو آپ نے تیاریں شروع کیجئے گا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے